باب ڈوگر صاحب یہ جو ملاقات بھی ہے فضل ایمان صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کے ترمیان یہ بڑی اہام ہے کیونکہ ایک دوسرے پر ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا جب کہا گیا جو آفر بلاول کو یہ عمیم بھی ہوئی تھی یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ مل رہے ہیں ابھی چند دن پہلے کائرہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ نون لیگ تو ڈیل کر کے نکل جائے گی تو اس کے ساتھ اعتبار نہیں کر سکتے لیکن یہ میرے خلف فضل ایمان صاحب اور بلاول کی ملاق ساتھ نے سب ٹھیک کر دیا صاحب یہ ہے سی بی ایم کونفیٹنس بیلڈنگ میز جو آپ کہتے ہیں کہ جب آپ ڈائلوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر اعتماد جو ہے وہ بھال ہونا شروع ہوتا ہے اور پھر گیجولی آپ آگے جاتے ہیں دو کہ آج پی ڈی ایم کے حوالے سے کوئی زیادہ بات نہیں ہوئی کوئی بڑی خبر سامنے نہیں آئی لیکن یہ تھا کہ یہ جو اعتماد ہے وہ بھال ہو ہے وہ جو ایک اختلافات آگئے تھے وہ جو دونوں طرف سے الفاظ کی گولہ باری کی گئی تھی اور پھر پارٹی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ نواشی پھر واپس آئے اور اسٹیفوں پہ نون لیگ نے بھی اس پہ بڑے جواب دیئے اور ایک خاصا ایک اختلاف پیدا ہو گیا تھا اس وقت لگ نہیں رہا تھا کہ یہ دونوں یہ پی ڈی ایم جو ہے اس میں پھر پارٹی کی واپسی جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی لیکن بھال یہ آشتہ آشتہ برف پگلنی شروع ہوئی ہے برف کئی اور سے پگل رہی ہے میں آپ کو بتاؤں برف کئی اور سے پگل رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ قصہ سے اپوزیشن پ پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہیں الائز پارٹیز دور ہو رہی ہیں الائز پر ہم نے بات میں بات کر رہی ہے تفصیل سے یہ میں اس کو دیکھتا ہوں یہ ایک فرس ٹیپ ہے آگے کی طرف اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں کہ بڑی تیزی سے ڈولمنٹس ہوں گی اور یہ مزید قریب آئیں گے اچھا غلامتہ صاحب آپ بڑی خبریں رکھتے ہیں سر اور صحیح خبریں رکھتے ہیں یہ کہتے نہیں خرشید شاہ صاحب بڑا اہم رول پلے کر رہے ہیں انہوں کو بڑی کوئی امیدیں ہیں کہ شاید مستقبل منکوں کو بڑا رول مل سکتا ہے اور وہ یہ قریب لا رہے ہیں چاہے نون لیگ ہے اور چاہے فضل الرمان صاحب ہے پیپلز پارٹی کو ان کے قریب لے جانے میں ملاقاتوں میں بیک چینل میں سارا ہاتھ خرشید شاہ صاحب پر ہے دیکھیں اس وقت واقعتاً سید خرشید شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے وہ کنٹرو ورشن نہیں تھے کسی بھی لحاظ سے نیادی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے خلاف بیانات جب دے دیے جاتے ہیں تو پھر صلح کروانے کے لیے آپ کو ایسے ایک فگر کی ضرورت ہوتی ہے جو دونوں طرف مزرگ سمجھا جاتا ہو جہاں دونوں طرف اس کی عزت کی جاتی ہو اور دونوں طرف اس کا احترام لحاظ جو ہے وہ کیا جاتا ہو تو اس طرح سے سید خرشید شاہ صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں خوش قسمت ہے کہ وہ تمام پارلیمانی پارٹیز جو ہیں وہ ان کا احترام کرتی ہیں انہوں نے ہی بات چیت کو چلایا تھا مولانا فضرمان کے ساتھ اور پھر یہ آج ملاقات بھی ہو گئی تو یہ ابھی جو بات بابر ڈوگر صاحب نے کہی ہے یہ ابھی بہت کہنا قبل از وقت ہے کہ شاید کسی جگہ سے سٹرنگز جو ہیں وہ ہلائی جا رہی ہیں اور اس وجہ سے سارا کچھ پارٹیز اپنی سپیس حاصل کر رہی ہیں سٹرنگز ابھی کہیں سے کوئی ایسی نہیں ہلی ہے دیکھیں دوزو پارٹیاں ایک دوسرے پر الزام لگا رہی تھی کہ یہ پارٹی ان کے ساتھ مل گئی ہے وہ کہتے ہیں یہ پارٹی ان کے ساتھ مل گئی ہے تو ہو سکتا ہے دونوں ہی مل گئے ہو سر آپ کے پتہ ہے کہ پولٹیکس میں آپ جانتے ہیں ڈوگر صاحب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ پولٹیکس میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے اور کوئی جو ایک دوسرے کے متعلق باتیں کہنا ظاہر ہے یہ پاکستان کی پولٹیکس ہے یہ ایسی ہے اس میں اب ظاہر ہے کہ اگر پاکستان بیپلز پارٹی نے کوئی غلطی کی تھی تو اس کو کافی لطارہ بھی گیا ہے اور جو ذمہ دار غلطہ صاحب مجھے ایک چیز بتائیں کہا یہ جاتا ہے کہ حکومت اور اسٹیویشمنٹ ایک صفحے پر آئیے عموما یہ حکومت کے حوالے سے ہوتا ہے تو اپوزشن اور اسٹیویشمنٹ بھی تو ایک پیج بھی ہو سکتے ہیں نہیں ابھی دیکھیں پتہ کیا میں یہ اس معاملے میں فیلحال میں یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا کسی لحاظ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی جلدی اگر نرازگی ہو بھی ایک پیج نہ بھی ہو حکومت کے ساتھ اتنی جلدی ایسے کام نہیں کیے جاتے اس کا تو پھر مطلب کیا ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں اپنے شوہوں میں کہ ہمارے ہاں تو بس وہ رسی کھینچ لیں گے تو رسی کھینچ جائیں گے سر میں نے تو کہا کانفیڈنس بیلڈنگ میں یہ تو رہی ہے سی بی ایم ہے یہ تو اتداعی آئی سا ایسا گریجلی برف پگ لے گی وہ دیکھئے وہ چیزیں ہوں گی بڑے آنے والے وقت میں ہوں گی ضرور ہوں گی اور آپ جانتے ہیں کہ اگر نیوٹرلائز یہ اپوزیشن کی کیا تھی ڈیمانڈ کیا تھی آپ نہیں جانتے میں نہیں جانتا اسامہ صاحب نہیں جانتا سب جانتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ڈیوٹرلائز ہو جائیں ان کو سیاست کا مقابلہ سیاست سے کرنے دیں ابھی سیاست کا مقابلہ سیاست سے کریں گے آپ کو پتا ہے ان کے نمبرز بھی زیادہ ہیں اپوزیشن کے ان کے پاس دماغ بھی زیادہ ہیں اس کے پاس بولنے والے لوگ بھی زیادہ ہیں ایکسپیریس لوگ بھی زیادہ ہیں ادھر آپ کے سامنے کیا ہے ان کے پاس اچھا مجھے یہ بتائیں ایک بھی مزازہ مجھے بتائیں ایک بھی ٹھائے جائے اب مجھے بتائیں کہ نیوٹرلائز ہو گیا ابھی یہ بھی نہیں ہوا نیوٹرلائز ابھی داس دن سبر کر جائیں اچھا نیوٹرلائزیشن ہو جائے گی پھر کانفیڈنس بیلڈنگ مہیر ہی تو ہو رہی ہے دھر دن کے بعد نیوٹرلائز ہو جائے گی دیکھیں مولانا فضل رمان صاحب سے محبت ہر پولنٹیشن کرتا ہے یہ واحد سیاسی جماعت تھی پاکستان تیرے کے انصاف جنہوں نے ان کے اوپر اتنا تبرہ کیا اتنی بتمیزی کی مولانا صاحب کے ساتھ اس حد تک ان کے پیچھے گئے اور ایسی ایسی زبان استعمال کی کہ خدا کی پناہ لیکن آپ یہ پوری دنیا کے آپ پولٹیکل جو انسٹیٹوشنز ہیں جو رسرچ انسٹیٹوشنز ہیں ان کی آپ سرچز پڑھ لیں آپ بڑے بڑے اداریے پڑھ لیں آپ بڑے بڑے لوگوں کی تحریریں جو پاکستان کی پولٹیکس کو جانتے ہیں ان کے حوالے سے بڑے مولانا مفتی محمود صاحب بھی اور مولانا فضل امان صاحب کی جو پولٹیکس ہے وہ کب کتن اس طرح کی نہیں ہے جس کو جو ملک کو نقصان پہنچا سکے یا وہ داروں کو نقصان پہنچا سکے یا کسی بھی لحاظ سے انہوں جل سے آجائے تو اس پر اعتراض کہ وہاں تو پارٹی ہوتی ہے ڈانس اور تیئے وہ یہ بھی تو پھر غلط تھا نا اس لیے دونوں طرف سے ہوتا رہا ہے مجھے بتائیں کہ یہ مریم صاحبہ جو کہتی تھی کہ نیا سیلیکٹن سے آگو رہا ہے اچھا کیا وہاں ڈانس نہیں ہوتا تھا وہاں ڈانس نہیں ہوتا تھا آپ مجھے بتائیں وہاں ایک سو پچیس دن آپ تو لاہور سے دو تین دن آگیا آپ نے دیکھا ہم تو روزانہ ڈیوٹی لگتی تھی وہاں چارچا چھے سے گھنٹے وہاں سوائے اس کے کہ ڈانس ہوتا تھا اور وہاں پہ جناب نچنے نو دل کردہ یہ چلتا تھا وہاں پہ تو اب ظاہر آپ اس کو بندہ کسی کا نجزے کو دل کر رہے آپ کو کیا اعتراض ہے ایسے پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارے جلسوں میں اشیو ہوتا تھا آپ تو پوری قوم ناچ رہی ہے اب تلی ہوئی ہے پوری قوم ناچ رہی ہے یہ ہم نے کب بھولنا ہے کہ بلاول بٹو جو ہیں انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ کا خون ہے نون لیگ کے اندر نون لیگ کے بارے میں کہا مریم نے کہا نیا سیلیکٹر تیار ہو رہا ہے تو یہ کب تک ساری چیزیں بلا دی جائیں گی اور یہ جو اب یہ اتفاق یہ ہوئے کہ اندر آپ پارلیمنٹ کے بھرپور کردار دا کرنا ہے تو اس میں کیا ہونے جا رہا ہے جس طرح ہم نے بات کی تھی سینٹ پھر اس کے بعد چیئرمن سینٹ کے بعد سپیکر قومی اسمبلی اور پھر عمران خان کی باری تو یہ ابھی کتنا عرصہ لگے گا کہ یہ پوری طرح سے عسامہ صاحب سب سے اہم چیز اس میں پتہ کیا ہے آج ایک بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے خبر یہ ہے سب سے بڑی کہ مولانا فضل عمان صاحب نے آج خود اپنی زبان سے کہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی بات چیز جد و جہر جاری رکھیں گے یہ اتنی بڑی بات ہے آج فرس ٹائم منہوں نے یہ کہا ہے اس سے پہلے ہمیشہ مولانا فضل عمان کا ایک ہی جملہ ہوتا تھا کہ یہ پارلیمنٹ جالی ہے اس پارلیمنٹ کو ختم کریں یہ الیکشن جالی ہے ان الیکشن کو ختم کریں اس وقت امت کو ختم کریں اٹ میز کہ جو بڑیڑا نے آج یہ جملہ کہا ہے یہ بات اس بات کی غماز ہے ملکہ صاحب ملکہ صاحب ملکہ صاحب مجھے ایک چیز بتائیں چینجز ان ہوس ہوں گی مجھے بھی یہ آپ بتائیں یہ جو یونٹر ملانا نے یہ ہے چینجز ان ہوس ہوں گی اور پنجاب سے معاملہ شروع ہوگا سب یہ پنجاب سے سٹارٹ ہوگا یہاں بھی آئے گا وہ کہہ رہے ہیں پنجاب سے پنجاب میں تو نمبر گیم پوری نہیں ہے پنجاب سے سٹارٹ کریں گے سپیکر کا معاملہ جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ شروع ہوگا سپیکر صاحب نے تو خیر آج ختم بھی لکھ دیا ایک انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں آپ بہت آپ اپنی پارٹی سے بالا تر ہو کر ہمارے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کریں ملکی مفاد میں ہمارے ساتھ بات چیت کریں تو اگر ہمارے نے کہہ جئے کہ ٹھیکا ملکی مفاد میں ہم پرائم مینسٹر سامنے آئے پرائم مینسٹر کے ساتھ یہ بات ہوگی تو پھر شباز شریف نہیں نہیں شباز شریف صاحب کہیں گے کہ میں تو نیب زدہ ہوں بھائی میں ملکی مفاد پر کدھر کام کر سکتا ہوں یا میں پارٹی مفاد سے کیسے اوپر سوچ سکتا ہوں نیب والوں سے آپ کیوں بات کر رہے ہیں آپ کو صاف ستھرے لوگوں سے بات کریں جن کے اوپر کرپشن کا چار جدہ ہوں بریک سے پہلے بابا ڈوگر صاحب آپ بتائیں کہ یہ جو یوٹ بلاول صاحب سے ملاقات کے بعد فضل الرحمان صاحب نے لیا کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر بھرپور جدہ جائد برنا تو پارلیمنٹ جالی تھی غلط تھی سب غلط تھا اس میں بیٹنا ہی نہیں تھا اس میں تو حلف ہی نہیں لینا چاہیے تھا ستیفے دینے چاہیے تھے وہ سب ختمت تو اب یہ کیا کوئی اشارے کی وجہ سے یا لگ رہا ہے کہ اب یہ وقت بڑا زبردست آ گیا ہے یہی وقت ہے کہ پارلیمنٹ میں اگر ہم زور لگاتے ہیں تو بڑے اچھے دیکھیں اسامہ صاحب اس میں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ وہ جو خفیہ کفتیں تھی جو پی ٹی اے کو سپورٹ کر رہی تھی جس کی وجہ سے وہ گورنمنٹ چلا رہی تھی اب لگ رہا ہے کہ جس طرح سے غلام عوضہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ نیوٹرلائز ہو رہی ہیں اگر وہ نیوٹرلائز ہو جاتی تو مولانا فضل الرمان کو نظر آ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے سپیکر نیش اسمبلی بھی اڑ سکتے ہیں پجاب گورنمنٹ میں چیف مرسل پنجاب بھی اڑ سکتے ہیں ویسے تو مجھے لگ رہا ہے لوکل گورنمنٹ میں ہی شہر تو اڑ جائیں اور اس کے ساتھ چیرمنٹ سینٹ جو ہیں وہاں پر تو ویسے ان کی مجورٹی ہے تو چیزیں اب مولانا فضل الرمان کو واضح طور پر سامنے نظر آنا شروع ہو گئی ہیں مقصد تو یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کا خاتمہ یا مانس عمران خان کے فورمولا اور اس کے بعد چھ مہینے کے اندر الیکشن تو وہ پارلیمنٹ کے اندر سے اگر چیفمنٹ ہو جائے تو پھر آپ کو اتنا لمبا چوڑا لاؤمائج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو وہ چیزیں اب ویزیبل نظر آ رہی ہیں حلقی ہلکی سکیچز جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اچھا ایک چیز جو ہم آگے بھی اس پر تفصیل سے بات کریں گے ایک کہانی یہ نظر آ رہی ہے کہ خرشید شاہ صاحب بڑے مضبوط امیدوار ہیں وزارت عزمہ کے لیے کیونکہ وہ سب کے لیے قابل قبول ہیں میں آپوزیشن کی بات کر رہا ہوں فضل الرمان صاحب بھی ان کو مان رہے ہیں تو یہ سندھ گورنمنٹ شاہد یہ چاہتی ہے پیپلز پارٹی کہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا ابھی الیکشنز کا تو یہ ٹائم بھی پورا ہو جائے نون لیگ ٹائم لینا چاہتی ہے پورے پانچ سال تو یہ کوئی ایسی ہے بات جناب غلام صاحب کے اس طرح کا خود پلان پلان تو پلان ہوتا نا وہ عمل ہو نہ ہو وہ ایسا آگے جا کر بنے نہ بنے لیکن امپوزیشن کے خیال چل رہے ہیں بلکل آپ کی بات درست ہے اور اگر یہ نہیں ہوں گے سیدھ خرشید شاہ صاحب تو ان جیسی کوئی شخصیت ہو سکتی ہے فاردہ ٹائم بینگ یہ ہے کہ یہ بلکل امپوزیشن سوچ رہی ہے اور کہ ایک ایسا بندہ لائے جائے جو تمام امپوزیشن کو قابل قبول ہو اور جو تھوڑی بہت قانون سازی کرنے والی رہتی ہے وہ تین چار پانچ ماہ میں اس کو کمپلیٹ کر لیا جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے